ناظرین آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سٹومک کا پرابلم ہوتا ہے میدے کا تو وہ پھر پرہیز پوچھتے ہیں کہ کیا ہم لوگ چاول لے سکتے ہیں تو ناظرین اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا وہ لوگ جن کو میدے میں درد رہتی ہے یا زخم ہے، السر کا مسئلہ ہے عموماً وہ گیس کا مسئلہ بتاتے ہیں یا جن کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے ناظرین وہ چاول اور انڈا دو چیزیں دو چیزیں دب جب تک آپ کا سٹومک ٹھیک نہیں ہوتا تب تک آپ رائس اور ایگ دو چیزیں آپ نہیں لے سکتے ناظرین اس سے جلن بھی ہوتی ہے، ہیوینیس بھی ہوگا وہ جل بھی ہوگا اس لیے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ذاتی چیز میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں اس پہ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت بہتر ہو جائیں گے ناظرین وہ لوگ جن کو سٹومک کا پرابلم ہے، میدے کا پرابلم ہے وہ پھر یہ پوچھتے ہیں عموماً کہ جی سبزیوں میں کون سی ایسی سبزییں ہیں جو جن کا میدہ خراب رہتا ہے وہ یوز نہ کی جائیں تو ناظرین اس کے لیے میں عموماً بہت سارا مطلب اس میں میں نے نوٹ کیا ایک تجربے کی بات بتانے لگاؤں گوبی، کریلے، پالک اور اس کے علاوہ بندی یہ چیزیں ہیں جن کو آپ روکو گے یہ صرف سبزیوں کا ہے جب ناظرین آپ کا سٹومک ٹھیک ہو جائے گا آپ یہ سب چیزیں آپ لے سکتے ہو ادروائز یہ ہیوی نیس کریں گی، بوجل کریں گی، باری پان کریں گی اس لیے سٹومک کے لیے یہ جو چیزیں ہیں ان کو روکنا پڑے گا ناظرین وہ بہت سارے لوگ جن کو سٹومک کا پرابلم ہے چونکہ سٹومک کا پرابلم جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ بڑھ گیا ہے لوگ جو ہیں وہ روٹین کے ساتھ میڈیسن لیتے ہیں لیکن ایون دین وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ دالوں میں آخر کونسی ایسی دالیں ہیں جو ہم یوز نہ کریں وہ ناظرین تب تک ہے جب تک آپ کا سٹومک ٹھیک نہیں ہے جب آپ کا سٹومک ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وہ آپ لے سکتے ہیں ان میں ناظرین میں عموماً اپنے پیشن کو دو دالیں ہیں جو دو ہی دالیں بڑی سخت ہیں ہارڈ ہیں جو ضرور دزم اتنی نہیں ہوتی وہ ہے معاش چنہ یا چنے کی دال یہ دو دالیں ایسی ہیں جن کا پریز کرنا پڑتا ہے لیکن جو ہی آپ کا سٹومک صحت مند ہو جائے تو ناظرین آپ اس کو لے سکتے ہیں ناظرین بہت سارے لوگ جن کو سٹومک کا پرابلم ہے وہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ایسے کون سے فروٹ ہیں جو ہم نہیں لے سکتے تو ناظرین باقی تمام فروٹ آپ لے سکتے ہیں سوائے یہ تین فروٹ جو میں جن کا نام لینے لگاؤں سیب، کیلہ، آڑو جن کو میدے کا پرابلم ہے بدحضمی کی شکایت ہے السر کا مسئلہ ہے ناظرین وہ یہ تین فروٹ نہیں لے سکتے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو بنانا ہے یہ تو ہم لے سکتے ہیں تو ناظرین لیکن میرا جو ذاتی تجربہ ہے اس کے مطابق جب آپ سٹومک ہے بھی کرتا ہے یہ کیلہ اس لیے آپ نہ لیں جو ہی آپ کا سٹومک جو ہے وہ صحت ماند ہو جائے آپ یہ سب کچھ لے ناظرین تمام ان بچے بچیوں سے ان خواتینوں حضرات سے میری گزارش ہے جن کو سٹومک کا مسئلہ ہے وہ باہر کا کھانا جو ہے بلکل ٹوٹلی طور پر روک دیں فاس فورڈ نہ لیں تیز میرچ مسالہ تیز قسم کی چائے اس طرح کی جتنی ہیوی چیزیں ہیں یہ وہ روکیں گھر کا کھانا لیں باہر کی کوئی ایسی چیز نہ لیں جس سے وہ پرابلم ہو سپائیسی کھانے سپائیسی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ناظرین یہ روکنی پڑے گی تو آپ کا سٹومک بلکل ایک صحت ماند سٹومک بن سکتا ہے۔ خواتین و حضرات بہت سارے آپ میں سے لوگ ہیں جو کانسٹیپیشن کا جن کو پرابلم ہے دو دو دن تین تین دن بعد جا کے ان کو سٹومک پاس ہوتا ہے ناظرین اس کے لیے بہت پرانا اور بڑا زبردست فارمول ہے صبح نہار اول تو چار گلاس کہے جاتے ہیں اگر چار گلاس آپ پانی نہیں پی سکتے دو گلاس پانی نیم گرم پینا نہائی ضروری ہے اس کے علاوہ چھلکہ اسب گول شام کو پانچ سے چھے بجے یعنی رات کھانا کھانے سے پہلے لیا جا سکتا ہے اور دن میں بھی پانی کا زیادہ استعمال جو ہے وہ قبض کو رفع کرنے کے لیے ایک بہترین فارمول ہے ناظرین یہ میرا ذاتی جو تجربہ وہ میں آپ کو شیئر کر دوں جتنے بھی سیرپ آ رہا ہے قبض کو ختم کرنے کے لیے جو ٹیبلٹ آ رہی ہیں یہ جب تک یوز کریں گے تب تک موشن ہوگا آدھر ویس موشن نہیں ہوگا تو اس لیے آپ نیچرل طریقے سے اپنے آپ کو کبر رہے ہیں خواتین و حضرات جو ایک نئی تحقیق ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہیں جو جتنے بھی جو لوگ ہیں جو ان کو سٹرمک کا پرابلم ہے وہ صبح کا ناشتہ بارہ بارہ بجے کرتے ہیں شام کا جو کھانا ہے دوپیر کا کھانا جو کہتے ہیں وہ شام کو کرتے ہیں اور اس طرح رات کا کھانا بارہ بجے کرتے ہیں ناظرین یہ سٹرمک کو خراب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جکا ہے تو ناظرین خود ہی پھر پیشنٹ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں وہ ان کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کی خرابی آگئی تو کوئی بات نہیں ہے میڈیسن لے لیں گے ٹھیک ہو جائے گا گولی لے لیں گے فلا چیز لے لیں گے تو ناظرین یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ میڈیسن کے بغیر اپنے آپ کو آپ ٹھیک کرنے کا سوچیں اس کے بغیر آپ کو قدر طریقے سے آپ کو کبر کرنا چاہیے اس لیے کھانا جو ہے چاہے تھوڑا لیں لیکن وقت پہ لے لیا کریں خواتین و حضرات جن کا سٹرمک ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے ایک زبردست ٹپ لیں ناظرین پانی کبھی بھی کھانے کے دوران نہیں لینا کھانے سے پہلے پانی لے سکتے ہیں کھانے کے دوران پانی ہرگز نہیں لینا کھانا جب آپ کھا چکے ہیں تو اس کے بعد بھی فوری طور پر پانی لینا بہتر نہیں ہے جن کو گیس رہتا ہے جن کو بوجر پان ہوتا ہے باری پان رہتا ہے گیس بنتا ہے وہ اس عادت کو دور کریں اور پانی جو ہے وہ کھانے کے تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد جا کے لیں تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا جو مید ہے وہ ایک صحت مند میدہ بننے لگ گیا ہے شکریہ موسیقی